بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مصفرہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم جماعت اول میں یعنی کہ کلاس ون میں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ ابتدائی قائدہ پڑھ رہے ہیں تو بچوں سب سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں علم اضافے کی دعا ربی زدنی علم اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آمین تو بچوں آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں آج ہم صفہ نمبر نو پر موجود سبق نمبر سات پڑھیں گے صفہ نمبر نو پر موجود سبق نمبر سات پڑھیں گے تو بچوں سب سے پہلے آج کا دن اور تاریخ لکھ لیجئے 23 اپریل 2021 اور جمعہ کا دن ہے تو بچوں آج جمعہ کا دن ہے اور آپ کو پتہ ہے جمعہ کی دن کیا کیا جاتا ہے کسرت سے دروش شریف پڑھا جاتا ہے کیونکہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار دروش بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول دے گا یعنی کہ بخشش کا تو جتنی بار ہم دروش شریف بھیجیں گے تو ہمارے لئے بخشش اور مغفرت کی دروازے کھلتے چلے جائیں گے تو آپ نے آج کسرت سے دروش شریف پڑھنا ہے چلے بچوں سبق کی طرف چلتے ہیں آج ہم یہ حرف پڑھیں گے اس سے پہلے تھوڑا سا آدھا کر لیتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا بچوں ہم نے کل حرف دا پڑھا تھا اور اس حرف کا نام دال ہے جبکہ اس کی آواز زبر کے ساتھ دا زیر کے ساتھ دی اور پیش کے ساتھ دو ہے جبکہ بچوں اس حرف کا مخرج زبان کی نوک کو اوپر کے دو دانتوں کے سرے سے لگا کر دا ادا ہوتا ہے زہبن زیور زہبن زیور اور بچوں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ زہ کی مکمل شکل بھی ہے اور ابتدائی شکل بھی ہے اور یہ زہ کی درمیانی شکل بھی ہے اور آخری شکل بھی ہے زہ اور بچوں یہ آدھے کے لیے ہم نے سہ کی ابتدائی شکل اور سہ کی درمیانی شکل پڑھی تھی سہ اور بچوں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ زہ کو نرمی سے پڑھنا ہے اس میں کسی قسم کی صفتی یا سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے تو آئیے بچو ہم سبق نمبر ساتھ شروع کرتے ہیں سبق نمبر ساتھ میں یہ حرف ذو ہے کیا ہے ذو کیا ہے یہ حرف ذو اس حرف کو ہم ذو کہتے ہیں اور اس کی آواز زبر کے ساتھ ذو زیر کے ساتھ ذی اور پیش کے ساتھ ذو ہے زبر کے ساتھ ذا زیر کے ساتھ ذی اور پیش کے ساتھ ذو ہے اور بچو اس کا مخرج بھی سا اور ذا کی طرح ایک ہی ہے یعنی کہ اس کا بھی مخرج سا اور ذا والا مخرج ہے یعنی کہ زبان کی نو کو اوپر کے دو دانتوں کے سرے سے لگائیں گے تو وہ ادا ہوگا لیکن بچو ہم نے سا اور ذا پڑھے تھے یہ دونوں ہم نے باریک حروف پڑھے تھے یہ باریک حروف ہیں ان کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا تھا جبکہ ذو کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے اور اونچا کر کے بھی پڑھیں گے ذو لیکن بچو اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اپنے مو کو گول نہیں کرنا آپ نے ہوتو کو گول نہیں کرنا ہوتو کو گول صرف ایک ہی حرف کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہے وا یعنی واو واو کے لیے ہوتو کو گول کیا جاتا ہے اب بچوں سرگرمی نمبر ایک پڑھئے میرے ساتھ بچوں یہ زو کی مکمل شکل ہے مکمل طور پر زو اس طرح سے دیکھتا ہے اور یہ زو کی ابتدائی شکل ہے یعنی کسی بھی لفظ کے ابتدائی شکل درمیانی شکل اور آخری شکل بچوں سرگرمی نمبر دو میں آپ نے یہ کرنا ہے جس طرح سے آپ کے پاس پہلے لفظ میں درمیانی شکل استعمال کی گئی ہے یہ زو کی درمیانی شکل استعمال ہوئی ہے یہاں پر اس کے گرد دائرہ لگا ہوا ہے اب آپ نے باقی کے الفاظ دیکھنے ہیں اور وہاں دیکھنا ہے کہ زو کی کون سی شکل استعمال کی گئی ہے اور زو کے گرد دائرہ لگانا ہے جس طرح سے پہلی شکل میں پہلے یہاں پر پہلے لفظ میں ذوہ کے گرد تائرہ لگا ہوئے آپ نے باقی کے الفاظ میں بھی ذوہ کے گرد تائرہ لگانا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا بچوں اللہ حافظ